بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سکس کلاس ہم نے باب سوم کا آج آغاز کیا ہے سیرت تیبہ ہمارا باب سوم ہے جس میں ہم جو ہمارا فرس ٹوپک آیا ہے صلح دیبیہ وہ پڑھ رہے ہیں اس کا انٹرودکشن ہم نے پڑھا پس منظر تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا پیج نمبر آج بھی ہمارے پاس 28 ہے اور لیکچر نمبر 2 ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سفر کی تیاریاں کرنے کا حکم دیا اس طرح جو صحابہ کرام تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی یہاں تک ہم پہلے منظر پڑھ چکے تھے اب ہم یہی سے آغاز لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم زی قعدہ چھے ہجری کو عمرہ کے ارادے سے چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے ہجری میں چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرے کا تھا یعنی کہ صرف اور صرف جو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے تو ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا تھا اسی لیے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو یعنی کہ کسی کے پاس کسی قسم کا اسلح نہ ہو صرف تلوار ساتھ ہو وہ بھی نیام میں ہو یعنی کہ ایک ایک تلوار ساتھ ہو وہ بھی نیام میں ہو یعنی کہ اس کے کور میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جو جانور تھے وہ ساتھ لیے احرام باندہ اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر صلی اللہ حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور راستے تھے ان سے ہٹ کر جو انجان راستے تھے جن کو اتنا کوئی نہیں جانتا تھا ان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل دور جو فاصلے پر حدیبیہ کا جو ایک مقام تھا وہاں پر جا کر بیٹھ گئے یعنی وہاں پہنچ گئے مکہ مگر جو قریش مکہ تھے یعنی کیونکہ جو قریش والے تھے مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی جو اجازت تھی وہ دینے سے انکار کر دیا یعنی کہ قریش مکہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکہ روانگی اس کے بعد کیا کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا وہ کیسے ہم پڑتے ہیں کہ قریش مکہ کی سرکشی اور ہردرمی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زد کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ کی زد کو دیکھتے ہوئے ہردرمی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہم یہاں پہ کسی قسم کی کوئی جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا تواف کرنے آئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تین دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے یعنی کہ تین دن لگاتار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں سمجھاتے رہے مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے یعنی کہ افواہ اس طرح سے اڑائی کے ایک خبر پھیلتی چلی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ جو مسلمانوں کا پیغام تھا وہ لے کر آئے تھے اور جو کفار مکہ تھے ان کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے بیت رزوان کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر تھری میں پڑھیں گے